ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں شاہِ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹبرک آج کے اس ویڈیو میں ہم حضور سلطان الاولیاء مخدوم الاسکیہ حضرت خواجہ صوفی مخدوم محمد حسن شاہ جہانگیری المعروف خواجہ حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاتِ طیبہ سے متعلق کچھ سوال اور جباب لے کر حاضر ہوئے ہیں تو آپ حضرات سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اور اپنے اس چینل حسنی نیٹبرک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو شروع کرتے ہیں آج کے سوال جباب کا سلسلہ سوال نمبر ایک خواجہ حسن سرکار کا اصل نام کیا ہے؟ جباب ہے حضرت محمد حسن رحمت اللہ علیہ سوال نمبر دو خواجہ حسن سرکار کی والد ماجد کا نام کیا ہے؟ جباب ہے حضرت شیخ محمد رمضانی رحمت اللہ علیہ سوال نمبر تین خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ جباب ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت گیارویں شریف کو یعنی گیارہ ربیع السانی بارہ سو اٹھانبے ہجری بروز جمعہ سرزمین مرشد نگر بھینسوڑی شریف تحصیل ملک جلہ رامپور اتر پردیش میں ہوئی؟ سوال نمبر چار خواجہ حسن سرکار کے پیرو مرشد کا اسم گرامی یعنی نام کیا ہے؟ جواب ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد کا اسم گرامی حضرت خواجہ صوفی محمد نبی رضا شاہ اسد جہانگیری رحمت اللہ علیہ ہے جن کا مزار پرانبار لخنوں شریف میں ہے سوال نمبر پانچ خواجہ حسن سرکار کس سلسلے میں بیعت یعنی مرید ہیں؟ جواب ہے آپ رحمت اللہ علیہ قادری سلسلے میں بیعت ہیں سوال نمبر چھے آپ رحمت اللہ علیہ کو سلسلے جہانگیریہ کی خلافت کن کے ذریعے عطا ہوئی؟ جواب ہے خواجہ حسن سرکار کو سلسلے جہانگیریہ کی خلافت آپ کے پیرو مرشد حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی اور سجادہ نشین حضور سلطان العاشقین حضرت خواجہ صوفی محمد عنایت حسن شاہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے عطا ہوئی جن کا مزار اقدس سرزمین مرشد نگر بھینسوڑی شریف میں حضور خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ کی درگہ شریف کے قریب ہے سوال نمبر ساتھ خواجہ حسن سرکار تک اولیاء اللہ کے کتنے سلاسل کی خلافت پہنچی ہے یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کے کتنے سلسلے ہیں جواب ہے خواجہ حسن سرکار رضی اللہ تعالی عنہ تک اولیاء اللہ کے ساتھ سلاسل کی خلافت پہنچی ہے یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سلسلے ہیں سوال نمبر آٹھ خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ یعنی آپ کی بی بی کا نام کیا تھا جواب ہے مہترمہ حفیظن بیگم رحمت اللہ علیہ جن کا مزار پاک مرشد نگر بہنسوڑی شریف کے قبرستان میں ہے سوال نمبر نو خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ کے کتنے بچے تھے جواب ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی سوال نمبر دس خواجہ حسن سرکار نے اپنا سجادہ نشین کس کو منتخف فرمایا جواب ہے آپ نے اپنے ہمشیرزادے یعنی بھانجے حضور شہید ملت عزیز الاولیہ حضرت خواجہ صوفی عبدالعزیز میاں رحمت اللہ علیہ کو اپنا سجادہ نشین منتخف فرمایا سوال نمبر گیارہ خواجہ حسن سرکار کے کتنے بھانجے تھے اور کون کون جواب ہے خواجہ حسن سرکار کے تین بھانجے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی دو بہنیں تھیں پہلی بہن جن کا اسم گرامی محترمہ حسینی خاتون رحمت اللہ علیہ تھا ان کے دو صحبزادے نمبر ایک حضرت خواجہ صوفی عطا اللہ رحمت اللہ علیہ نمبر دو حضور شہید ملت حضرت خواجہ صوفی عبدالعزیز میاں حسنی رحمت اللہ علیہ خواجہ حسن سرکار کی دوسری بہن کا اسم گرامی محترمہ زلیخہ خاتون رحمت اللہ علیہ تھا جن کے ایک صحبزادے مقصود الاولیہ حضرت خواجہ صوفی مقصود حسن شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا مزار اقدس دھندری شریف جلا پیلی بھیت میں ہے سوال نمبر بارہ خواجہ حسن سرکار کو صوفی کا خطاب کس نے عطا فرمایا اور آپ کس نام سے معروف ہوئے جواب ہے آپ کو صوفی کا خطاب آپ کے پیر و مرشد خواجہ نبی رضا شاہ رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمایا اور آپ خواجہ حسن کے لقب سے مشہور و معروف ہوئے سوال نمبر تیرہ خواجہ حسن سرکار کا غیبی لقب کیا ہے جواب ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا غیبی لقب سلطان الاولیہ ہے سوال نمبر چودہ خواجہ حسن سرکار کے کتنے خلیفہ ہیں جواب ہے آپ کے تین سو سے زیادہ خلیفہ ہیں سوال نمبر پندرہ آپ کو علم دین کس طریقے سے حاصل ہوا جواب ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم بہنسوڑی شریف کے ہی ایک مدرسے سے حاصل کی اس کے علاوہ آپ کے پیر و مرشد کے ذریعے آپ کو علم لدنی حاصل ہوا جو علم اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے سوال نمبر سولہ آپ کا وصال کب ہوا یعنی آپ نے کب پردہ فرمایا جواب ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال پانچ چھ جمادل اولہ تیرہ سو اناسی حجری کی درمیانی رات میں بارہ بچ کر چالیس منٹ پر بہنسوڑی شریف نے ہوا سوال نمبر سترہ آپ کا مزار پاک کہاں پر ہے جواب ہے آپ کا مزار پر انبار مرشد نگر بہنسوڑی شریف تحصیل ملک جلارامپر اتر پردیش میں ہے سوال نمبر اٹھارہ آپ کا عرص پاک کب ہوتا ہے جواب ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک چار پانچ چھ سات جمادل اولہ کو ہوتا ہے جس میں چار تاریخ کو سرکاری چادر شریف اور محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے پانچ جمادل اولہ کو حلقہ ذکر اور محفل سما یعنی قوالی ہوتی ہے اور چھ جمادل اولہ کو صبح گیارہ بجے کل شریف ہوتا ہے اور سات جمادل اولہ کو سندل شریف ہوتا ہے عرص پاک کے ایام میں سبھی دن لنگر چلتا ہے جس میں مسلمانوں کے کھانے کے ساتھ ساتھ شاکہ ہاری لنگر کا احتمام بھی کیا جاتا ہے سوال نمبر انیس خواجہ حسن سرکار کی درگا شریف کے موجودہ سجادہ نشین کون ہے جواب ہے درگا شریف کے موجودہ سجادہ نشین سوال نمبر بیس خواجہ حسن سرکار کی تعلیمات اور سیرت پر مشتمل کتابوں کے نام کیا کیا ہیں جواب ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل حسنی نیڈورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ